ایک مالک ہے اور مالک اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تُو ہر روز مجھے ایک لیٹر دودھ گرم کر کے پلائے گا یہ تیری ڈیوٹی ہے تو نوکر روز ایک لیٹر دودھ پلاتا تھا کچھ دن بعد نوکر جو ہے اس دودھ میں سے پاؤ لیٹر دودھ خود پی جاتا تھا اور باقی دودھ میں پانی ملا کے مالک کو پلاتا تھا پھر کوئی مالک سے شکایت کرتا ہے کہ صاحب یہ جو نوکر آپ نے رکھا ہے یہ دودھ میں گربڑ کرتا ہے تو مالک نے کہا اچھا ایسا ہے کہ ہم اور اس نے نوکر کے نگرانی کے لیے ایک اور نوکر رکھا اب دو نوکر ہو گئے تو دونوں نوکروں نے پاؤ پاؤ لیٹر دودھ خود پینا شروع کیا اور باقی دودھ میں وہ پانی ملا کے مالک کو پلاتا تھا کچھ دن بعد پھر مالک کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی دو نوکر جو ہیں وہ دودھ میں پانی ملا کے پلاتا تھا تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا تین دونوں پہ نگرانی رکھو اب تین نوکر ہو گئے تو تینوں پاؤ پاؤ لیٹر دودھ پیتے تھے مالک کو پاؤ لیٹر دودھ میں پانی ملا کے پلاتے تھے مالک کی طبیعت بھی جوڑی کمزور ہونے لگی تھوڑا ذیکھ ہو گیا وہ پھر کسی نے کہا کہ آپ کا سوات بڑا گربڑ ہو گیا آپ تو بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہ نوکر آپ کے بڑا گربڑ کر رہے ہیں اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان تینوں پہ نگرانی رکھو کہ ایسا نہ ہو اب جب چار نوکر رکھ لیئے تو دودھ تو ایک ہی لیٹر تھا تھوڑے دن ٹھیک ملا پھر چاروں نوکر مل گئے اور دودھ پینے لگ گئے اب مالک کو کیا پلائے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مالک سو جاتا تھا تو جو دودھ پہ تھوڑی ملائی جمتی ہے نا اوپر وہ ملائی لے کے مالک کی موش پہ لگا دیتے تھے صبح مالک اٹھ کے کہتے کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے تم لوگ نے رات کو دودھ نہیں پلایا تو وہ کہتے نہیں نہیں مالک پلایا آپ کا حاجمہ خراب ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا کیوں کیسے اور پھر وہ مالک کو آئے نہ دکھا کہتے یہ دیکھیں صاحب ابھی بھی پروف ہے کونسا پروف ہے آپ کے موچ پہ دیکھئے ملائی جمیل ہی ہے تو اب مجھے بتائیے دوستو یہ کہانی ہے یا حقیقت حقیقت ہے تو اس میں مالک کون ہے اور نوکر کون ہے ہاں آپ بتائیں اس میں مالک جو ہے جنتا ہے اور نوکر جو ہے وہ سرکار ہے آہاں بالکل صحیح پہچانا آپ لوگ نے بھی یہی پاتھ پہچان لی تھی ہی پاتھ پہچانا